کورونا سنکٹ کے بیچ جیپور کے ایس 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 اسپتال سے اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے جہاں اسپتال کے ڈاکٹروں نے دوسرا سفل ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر مریج کو گھر بھیج دیا ہے یہاں کے کرمویر یودھاؤں نے دوسرے مریج کو سوست ہونے کے بعد ڈسچارج کر دیا دوسرے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کو لے کر اسپتال کے کارڈیک سرجری ویفاغہ دیکش ڈاکٹر انیل شرما نے بتایا کہ پیتالیس ورشیہ مریج کا بارہ فروری کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا جو اب پوری طرح سفل رہا ہے اس مریج کو یہاں سے اس کے گھر بھیج دیا گیا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہارٹ کی سرجری کے بعد مریج کے کئی اور گمپیر سمجھیں شروع ہو گئی تھی لیکن ہمارے سہیوگی ریجیٹینٹ ڈاکٹر سورب ڈاکٹر پرموھر ڈاکٹر راجندر اور ڈاکٹر جمنا رام کے اتھک سہیوگ سے مریج کو پورن سوست کر دیا اور اسے آج خوشی خوشی گھر بھیجا ہے دیکھیں تیسے دوسرے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ ہوتے ہیں ویسے ہی یہ بھی پیشنٹ بہت سیریز تھا آپ پریشن سے پہلے ریڈو سرجری تھی اس کی دوہزار گیارہ میں ایک آپ پریشن ہو گیا تھا مائٹوڑک ریپلیشمنٹ باگ میں اس کا ہارٹ کمزور ہو کے دس پندرہ پرشنٹ تک آ گیا اور بیٹرینے اٹھنے میں بھی کشت تھا اور لیٹا بھی نے جا رہا تھا یہ بول بھی نہیں پا رہا تھا اس کا اتنا سانس بڑھتا ہے کبھی 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 کھانسی میں کھون آ جاتا ہے ہم نے پیشنٹ کو لیا تب مرنہ صاحب اشتتی تھی ریڈو سرجری تھی سرجری بہت اچھے سے ہو گئی آپ پریشن تین ساڑھے تین گھنٹے میں ہم نے دوسرا پورا کر لیا تھا لیکن اس کے بعد اس پیشنٹ میں دی آئی سی شروع ہو گئی یہ ایک طرح کی ایسی استتی ہے جس میں مریج کا کھون نہیں جانتا ہے تو بڑے آپ پریشن کی بات میں اگر کھون نہیں جانتا تو بہت بڑی سرپیس سے بلیڈن شروع ہو جاتی ہے بہت مشکل سے اس کو ہم نے کنٹرول کیا پیشنٹ کو ٹیمپوناڈ ہو گیا آئی بی پی لگانا پڑا یہ ایک کارڈیا گیسیس ڈیوائیس ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد ایکسپلور ہوا پیشنٹ بہت بڑے بڑے مشکل سے ہم نے دو دن میں سٹیبلائز کر کے اس کو وینٹلیٹر ہٹا دیا اس کے بعد میں پانچ میں دن اس کو تو ایک عجیب طرح کا پیرلیسز ہوا جس میں اس کے اوپر کا دایا ہاتھ اوپر کی باڈی کا اور پیر اس میں پیرلیسز آ گیا اس ہاتھ میں فیس پہ بھی آ گیا فیس بھی تھوڑا دیڑا ہو گیا ہم لگ بڑے پریشاند دے گی بعد میں ایسے کیسے اس کو یہ پرومل ہوگی اس کے بعد میں پیشنٹ کو انفیکشن شروع ہو گیا میڈیا اسٹنایٹیز ہو گئی یا چھاتی کے نیچے مواد برنی شروع ہو گئی اس کے بعد دائیں طرف پہلے ہو گئی پھر بائیں چھاتی میں مواد برنی شروع ہو گئی اتنا سب ہونے کے بعد دھیرے دھیرے کر کے ہم نے جو سٹیٹجی بنائی وہ ایسے کی مدد سے کام کاریگر ہوئی اور اس کے بعد ہم نے اس کو یہاں گلے میں چھت کر کے اور ہر مشین سب سے ہٹا دیا اب پیشنٹ کی گلے کی نلکی بھی پرسوں نکل گئی ہے اور آج پیشنٹ کی چھوٹی کر رہے ہیں اور یہ ہماری ایک بہت اچھا سمجھ ہے اس کورونا کے سمجھ میں جب سب کچھ ترہی ترہی ہو رہی ہے تب تب ایک ایسا بیکتی جو وہ بیکتی اتیاز لے کے جا رہا ہے رازدانی کے چوموں قصبے میں کورونا